نمسکار دوستوں میں پردیب کمار دوستوں جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ جس حتیہ کار جو اندری کے پاس کمال پور اوڈان گاؤں ہے وہاں پر ایک چار سال کے بچے کی نرمم حتیہ کر دی جاتی ہے اور شروع میں جو اس کا سکت تھا ایک بابا پر جاتا ہے کہ بابا نے بچے کو اٹھا لیا اور وہ اس کو اپنے جھولے میں ڈال کر لے گیا لیکن جب سچ سامنے آیا تو دیکھا کہ جس کی لاس تھی وہ پڑوس میں ایک سیڑ کے اوپر ملی اور اس کو مارنے والا جو اس کی حتیہ کرنے والا تھا اسی کی پریوار میں سے تھا جس کے پتا جی ہیں وہ امریکہ میں گئے ہوئے ہیں اور اس کے جس کے چاچا جی کا لڑکا تھا اس کی گھر والی نے جس کو جو ہے وہ مار دیا اور اس نے بتایا کہ اس نے جو چارجر ہوتا ہے چارجر کی تار کے ساتھ اس کی گلہ گھونٹ دیا اور اسے مار دیا لیکن اب یہ کیس سلجنے کی وجہ اور زیادہ اُلجتا جا رہا ہے چونکہ جو جس کی چاچی تھی انجلی جس نے اسے مارا ہے جس پر آروپ لگا ہے اب جس کی گھر والوں کا ماننا ہے کہ انجلی جو ہے وہ اکیلیے کام نہیں کر سکتی کیونکہ انجلی پہ جو یہ الجام لگایا جا رہا ہے انجلی کو آروپی بنایا جا رہا ہے اس کے دو قرن ہیں ایک تو انجلی کو وہ سائکو بتاتے ہیں کہ اس کا جو دماغ ہے وہ پاگلوں کی طرح بیوہار کرتی ہے پاگلوں کی طرح کام کرتی ہے وہ دوائی کھاری ہے اور دوسرا ہے کہ وہ دھائی مہینے کی پریگنٹ ہے اس کے پیٹ میں دھائی مہینے کا بچہ ہے تو پہلی تو بات ہے کہ اس کو ایک سائکو ہونے کے طور پر اگر وہ سائکو ہے تو اس کو وہ سجا نہیں مل سکتی جو ایک نورمل آدمی کو ملتی ہے اور دوسری بات یہ اس کے پیٹ میں جو ہے وہ دھائی مہینے کا بچہ ہے اگر اس کو سجا بھی ہو جاتی ہے جب وہ بچہ جنم لے گا تو ہو سکتا ہے کہ کانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کانون کو اس سے ریایت کرنی پڑے کہ بچہ جو ہے وہ پیٹ میں تھا اس کے وہ آروپی نہیں ہے اس کے قرن سجا جو ہے ماہ بھی ہو سکتی ہے اور اب ایک بات اور سامنے آ رہی ہے کہ جو انجلی کے پتی ہیں اس کا نام ہے لبلی لبلی ارخ وکاس جب جس کا پوش مارٹم ہو رہا تھا تو اس سمیں انجلی اور لبلی کے بیچ میں اور سب پر چیٹ ہوئی اور وہ ساتھ کی ساتھ چیٹ کو ڈیلیٹ کر لے تھے اب پولیس پر ساسن اس چیٹ کو ریکوبر کرانے کے لیے بول رہا ہے اور جلد ہی وہ ریکوبر ہو جائے گا جیسی وہ چیٹ ریکوبر ہوگی تو اس کے بہت سارے پنے کھولیں گے کیونکہ انجلی جو ہے وہ پتلے سے سیر کی ایک وقت ہے اس نے بتایا جب وہ سین ریکوبر کروایا گیا تو انجلی نے بتایا کہ اس نے ایک کرسی کے اوپر چڑھ کے دیوار کے اوپر سے اس لاز کو پھینکا اور وہ کرسی ٹوٹ گئے انجلی میں اتنا وجہ نہیں تھا کہ اس کے وجہ میں کرسی ٹوٹ جائے اور انجلی چار پانچ سال کے بچے کو اٹھا کر اوپر سے پھینکنے میں بھی اسمت سے دکھائی دیتی ہے اسی کانڈ اس کے گھر والوں کو سکھ ہے کہ اس کانڈ میں جس کو مارنے میں جس کی ہتیا کرنے میں انجلی کے گھر والے بھی سامل ہیں اور جنہیں وہ بچانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ سارا سارا الجام جو وہ انجلی پر لگا دیا جائے کیونکہ انجلی کو سائیکو اور پریگنٹ ہونے کے طور پر کم سکھتے ہیں اس کو کم سے کم سجا دی جائے گی اسی لئے دیکھو اور یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جو انجلی کے گھر والے ہیں انہوں نے کیا کیا پولیس کو دیکھیں اس بات کا سچائی ساویت نہیں ہوئی ہے بس لوگوں کا سکھ ہے کہ لوگوں کہتے ہیں لوگوں کا سکھ ہے کہ پولیس والوں نے دو کروڑ روپے لے کر انجلی کو اور آروپی بنا دیا اور باقی سب کو اس سے باہر نکال دیا اور جس کے پریوار والے جس کے گھر والے سی بی آئی جانچ کی جو ہے وہ مانگ کر رہے ہیں اور اگر سی بی آئی جانچ ہوئی تو اس کیس کے بہت سارے پننے کھل کر سامنے آئیں گے اور بھی بہت سارے آروپی جو ہے وہ سامنے آئیں گے اور دوسری بات یہ بھی مانے جاتی ہے کہ جو انجلی ہے اور اس کے گھر والے لبلی انہوں نے لب میریج کروائے تھی وہ سیف ہاؤس میں بھی رہے اور انجلی بیمار رہتی تھی اور یہ بھی آروپ لگایا جا رہا ہے کہ جو لبلی ہے وہ اسے سمیہ سمیہ پر اس کی بیماری کو یاد دلوا کر اسے گروت کرتا رہتا تھا تاکہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھا دے یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے اس بات کا بھی ابھی پورن تیسے چاہی سامنے نہیں آئی ہے لیکن جو سک کے ادھار باتیں کی جا رہی ہیں وہ یہی ہے کہ اس ہتھے کانڈ میں صرف انجلی ہی روپی نہیں ہے اسے صرف مہرہ بنایا جا رہے ہیں اور جیسے جیسے یہ وٹسپ چیٹ جو ہے وہ سامنے آئے گی اس کے ساتھ بہت سارے روپی بہت سارے لوگ اور پکڑے جائیں گے تو میں آپ سبھی سے نمیزن کرتا ہوں اجس کے لئے آواز اٹھائیں کیونکہ اس ماسوم بچے نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا جس کی ہتھے کر دی گئی تو ہتھے کا کانڈ چاہے کوئی بھی ہو لیکن دنڈ جو ہے وہ کٹھوڑ سے کٹھوڑ ملنا چاہیے تاکہ اور کوئی ایسے نہ سوچے یہ تو ہماری حریانہ کی جو سنسکریتی ہے یہ تو ہماری حریانہ کی سنسکریتی اور پرمپرا کا جو ہے وناث ہو چکا ہے کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا پڑوسی یہ گھر پڑوسی چلا جاتا تھا اسی گھر روٹی پانے بھی کھا لیتا تھا دال سبجی لے آتے تھے لیکن اگر ایسے ہونے لگ گیا کہ چاچا چاچے ہی بچوں کو مارنے لگ گئے تو کون ہی نستوبر وشواس کرے گا تو دوستوں جس کے لیے زیادہ ہی زیادہ آواز اٹھائیں اور اروپیوں کو کڑی سے کڑی سجا ملے اس کے ساتھ دھنیواز جہن جہبھات